برسلس میں نیٹو وزراء خارجہ کا اجلاس پاکستان پر دہشت گرڈی کے ٹھکانے ختم کرنے پر زور صرحت پار حملے روکنے کے لیے ہمسائیوں سے تعاون کرے افغانستان امن عمل میں پاکستان عام کردار ادا کر سکتا ہے علامیہ جاری آئندہ مالی سال کا چھپن کھرب اکسٹھ ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا بجٹ میں دستیاب وسائل کا تخمینہ چار ہزار ساتھو تیرہ ارب ستر کروڑ پر مقرر جنرل پبلک سرویسیز پر اقلاجات تین ہزار تین سو چالیس ارب روپے ہوں گے ترکیاتی پروگرم کا حجم ایک ہزار ایک سو باون ارب روپے ہوگا وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنقاہوں اور پینچن میں دس فیصد اضافہ کم از کم پینچن چوئے ہزار سے بڑھا کر دس ہزار روپے مقرر پچھتر سال سے زائد عمر کے پینچنرز کے لیے کم از کم پینچن پندرہ ہزار روپے مقرر ہاؤس ٹوینٹ الاؤنس میں پچاس فیصد اضافہ بینظیر امکت پروگرم کے لیے مقتیس فنڈ کو ایک سو چوبیس ارب ستر کروڑ دیا گیا غربت کا خاتمے کے لیے فنڈ اٹھ سٹھ کروڑ اسی لاکھ روپے مقر قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اکھاڑا بن گیا مراد سعید اور عابد شیر علی میں ہاتھ ہپائی ارکان نے بیچ بچاؤ کر آیا مراد سعید حکومتی بینچیز پر لپک پڑے ارکان تحریک انصاف نے مراد سعید کو آگے جانے سے روک دیا بجٹ تقریب کے دوران مفتا اسمائل کے ڈائز کے سامنے بھی نارے بازی اوپوزیشن ارکان نے بجٹ کی کوپیاں پھاٹی مفتا اسمائل کے بجٹ پیش کرنے پر اوپوزیشن کا ایوان میں احتجات خورشیش شاہ کا کہنا ہے کہ پارٹیمنٹ کا تقدوس اور بالا دستی شہتے ہیں کیا وزیراعظم خود بجٹ پیش نہیں کر سکتے تھے حکومت نے بجٹ پیش کر کے آنے والی حکومت کا حق چھینہ اوپوزیشن لیڈر کا بجٹ انلاس میں اظہار خیال آنے والی حکومت ہمارے پیش کیے گئے بجٹ میں تبدیلی کر سکتی ہے مفتا اسمائل کی جانب سے بجٹ پیش کرنا کابینہ کا فیصلہ ہے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا بجٹ اجلاس میں اوپوزیشن کو جواب دفاعی بجٹ میں دس فیصد اضافہ دفاعی بجٹ میں گیارہ کھرب رپے مکتس کرنے کی تجویز آپریشن سے متاثرہ علاقوں کے عوام کے لیے نوے ارب رپے مکتس خات پر سیلز ٹیکس کی شرح تین فیصد کم کرنے کی تجویز خات پر دو فیصد ٹیکس نفاس کا فیصلہ درائی میشینری پر سیلز ٹیکس کی شرح سات سے کم کر کے پانچ فیصد کرنے کی تجویز پانچ ارب رپے کا سریفن قائم کرنے کا بھی فیصلہ دیری فارمز کے پنکوں اور جاندوں کی خورات پر آئیت سیلز ٹیکس بھی ختم فیش فیڈ پر آئیت دس فیصد سیلز ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا آئندہ مالی سال کے لیے ایف بی آر کا ٹیکس حدف چار ہزار چار سو پین تیس ارب رپے مقرر وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ نون فائلر چالیس لاکھ سے زائد مالیت کی جائدات نہیں خرید سکے گا مالیاتی اداروں کے لیے سوپر ٹیکس برحلہ وار ختم کرنے کی تجویز الاندی کی درامت پر آئے تین فیصد فیلیو ایڈیشن ٹیکس ختم سیگرٹ پر فیڈرال ایکسائز ڈیوٹی میں اضافے کی تجویز خربوں روپے کا وفاقی بجٹ لیکن مزدور کے ہاتھ ایک روپیہ بھی نہ آیا حکومت نے مزدور کی اجرت میں اضافے کا کوئی اعلان نہ کیا محنت کش اگلا سال بھی پندرہ ہزار روپے محبار پر گزارے گئے وفاقی بجٹ نے محنت کش طبقے کی امیدوں پر پانی پھیر دیا وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ چار ماہ کا بجٹ پیش کرتے تو معیشت بے یقینی کی لپیٹ پہ آ جاتی پاکستان کو اقتصادی پولیسیوں کا تسلسل چاہیے آئندہ حکومتی ترجیحات کے لیے سو اربر پیر مقدس ہیں اپوزیشن جماعتوں نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا راہنما پی ٹی آئی عارف علوی کا کہنا ہے کہ حکومت نے چھٹا بجٹ پیش کر کے نئی حکومت کا حق چھینا راہنما پیورس پارٹی رحمان ملک نے کہا کہ حکومت کا غیر آئینی بجٹ ملک کو بہران کی طرف لے چوائے گا راہنما ایمکی ایم پاکستان صلاح الدین کہتے ہیں بجٹ میں عوام کو رلیف نہیں دیا گیا آرمی چیف جنرل کمر چاوید باچوا کا دورہ ازبکستان آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی ازبک صدر سے ملاقات ازبک صدر نے دہشت گردی کے کلاف جنگ میں کام جامیوں پر پاکستان کو سرہا ازبک صدر کا کہنا ہے کہ دنیا کو علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے آرمی چیف کی ازبک وزیر خارجہ اور سیکرٹری قومی سلامتی سے بھی ملاقات دو طرفہ سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق کبیر والا میں پل باغر کے نزدیک ٹریکٹر اور موٹر سائیکل میں تساط ہو حادثیہ میں چار افراد جام بھک ہو گئے جام بھک ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی فاندان سے ہے لاہور کے جناح باگ میں کاؤسنو خلپ کی چھت گر گئی مل بے تلے دبکر تین افراد جام بھک ایک شخص شدید زخمی ہو گیا چین میں سکول سے گھر آتے بچوں پر چاکو سے حملہ سات بچے ہلاک انیس زخمی واقعہ شمالی چین کے صوبہ شانزی میں پیش آیا اور برطانیہ کی شہر بیمنگم میں مسجد کے باہر کار نے لوگوں کو رون ڈالا جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے موسیقی